فلسطین کی عوامی مزاخبت سے اسرائیل پریشان ہو گیا ہے گبرہت کا شکار ہو گیا ہے اور اسرائیل نے بیت المقدس کو چھونی میں تبدیل کر دیا ہے اطلاع یہ ہے کہ اسرائیلی ریزر فورسز کی چار برگیڈ مقبوضہ بیت المقدس میں تینات کر دی گئی ہیں مگر بھی کنارے مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں کی جانب سے سہونی حکومت کے حملوں کا سامنا کرنے کے بعد سہونیوں نے اپنی ریزر فورسز کی چار برگیڈ بیت المقدس میں تینات کر رکھی ہیں رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں پر جمعیرات کے روز چھاپے مارے اور عوامی مزاخبت آپریشن میں شرکت کے بہانے متعدد فلسطینیوں کو زخبی کیا گرفتار کیا رپورٹ کے مطابق نابلس کے جنوب میں واقعہ حوارہ میں موجود فلسطینی نوجوانوں فلسطینی فوجیوں اور اسرائیلی عبادکاریوں کے درمیان شدید جڑپے ہو رہی ہیں ان واقعات کے جواب میں اسرائیلی حکومت کے داخلی سیکیورٹی کے وزیر امور بلور کے حکم کے مطابق اسرائیلی ریزر فورسز کی چار برگیڈ فلسطینی عوام کی سرکوبی کے لیے مقبوضہ بیت المقدس میں اس حکومت کی پولیس فورس کے ساتھ تاون کر رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے جو قیدی فلسطین کے بنائے ہوئے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے اور ریڈ کرنا شروع کر دیئے وہاں پر متعدد گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور مجاہدین کے درمیان اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان زبردست قسم کی جھڑپے بھی جا رہی ہیں انفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے چھوٹی جی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسرائیل کے حالات اب روز بروز بہت خراب ہونے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیل کا پریشر برداشت کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی مضامت کی وجہ سے اسرائیل گبرہت کا شکار ہے اسرائیل نے جتنے ڈیکٹس لگانے تھے لگا لیے فلسطین کی مضاخبتی جہادی تحریک ہماس اور القسام کی برگیٹ نے زبردست قسم کی جگہ جگہ پر جڑپے کر کے اسرائیل کو موت اور جواب دینا شروع کر دیا ہے اگر ہم بات کریں فلسطینی عوام کی تو فلسطینی عوام نے شعات کیمپ کا اسرائیلیوں کا بنایا ہوا محاصرہ توڑ دیا ہے فلسطین سے موصول خبروں کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں واقع شعات کیمپ کو سہونی فوجیوں نے محاصرے میں لے رکھا تھا فلسطینی گروپوں نے اس جارہانہ اقدام پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کاک کے غاسب افواج فلسطینیوں کا ارادہ توڑنے میں ناکام رہیں گی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامی گروپوں اور مجاہدین کے گروپوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ شعات کیمپ میں اسرائیلی غاسب فوج کے جرائم کو روکنے کے لیے فل فور عملی اقدامات کیے جائیں رپورٹ کے مطابق حماس کے رہنما حازم قاسم نے شعات کیمپ کے فلسطینیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک مزاخمت انہیں ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گی حازم قاسم نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس غرب اردن اور انیس سو اٹالیس کے مقبوضہ علاقوں میں رہائش پذیر فلسطینیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ شعات کیمپ کا محاصرہ توڑنے اور اسرائیلی فوجیوں کا ڈٹ کر مقاملہ کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں انہوں نے تمام فلسطینیوں سے اپیل کی کہ محاصرہ توڑ کر فلسطینیوں کو اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے میں ناکام بنایا جائے موسیقی موسیقی موسیقی